بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ پیرورام دیکھا سنا جا رہا ہے ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہوس کے سلسے درس قرآن کا پیرورام یا ایوہ الناس اس پیرورام میں قرآن پاک کے منتخب آیات کا ترجمہ تشریح تفسیر احکام اور پیغامات بیان کیے جاتے ہیں آج ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی سورہ قحف کی آیت نمبر 23 اور 24 23 اور 24 آیات جو ہے اس کی تشریح ترجمہ احکام بیان کریں گے حضرت مولانا مفتی محمد عاصف الرحمن سنان صاحب آپ جامیت الرشید کراچی کے استاد ہیں مختلف موضوعات پر درس قرآن دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے غریت سنگھ الحمدللہ جی آج آپ سورہ قحف کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تشریح بیان کریں گے سب سے پہلے ناظرین کے سامنے اس کی تلاوت اور ترجمہ ہو جائے اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کرلوں گا ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کرلوں گا اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو یہ ٹھیک ان آیات کا شان نزول کیا ہے سورہ قحف کا جو سلسلہ وار مضامین ہے وہ ہمارا چل رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس آیت کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس سورت کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو سورت کے شان نزول میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ سورت دراصل مشرقین مکہ کی طرف سے پیش کیے گئے چند سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے اور مشرقین کو وہ سوالات یہود کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے ہوا اس طرح تھا کہ مشرقین نے چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمائیں اور جس طرح کے ایک ہوتا ہے کہ جو علمی میدان ہے علمی میدان میں ایک بحث و مباحثہ کرنا چاہا تو یہ سوالات کیے گئے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ان تین سوالات کے جواب ہمیں دیں وہ تین سوالات تھے کہ ہمیں بتائیں کہ ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو اپنا ایمان بچا کر بھاگ گئے تھے اصحابی کہف کے بارے میں سوال تھا ایک سوال حضرت زلقرنین کے بارے میں تھا اور ایک سوال روح کے بارے میں تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ انہوں نے سوال کیا ہے اور جیسا کہ ایک نظام ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو امت کو کسی بھی چیز میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کی صورت میں ہمیں رہنمائی مل جائے کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول یہ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انشاءاللہ نہیں فرمایا لفظ انشاءاللہ نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک امید تھی کہ وہی نازل ہو جائے گی تو اس پر تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو بڑی عالی شان ذات ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت کو سکھانے کے لیے دیکھیں انبیاء کے ساتھ جو اس طرح کے واقعات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز میں بھول ہو گئی تو اس میں اصل مقصد یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز میں بھولنا ہوئی ہوتی ہمیں کیسے پتہ لگتا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے اس کے حکامات کیا ہیں وہ حکامات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ لگے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک سکھانے کے لیے پھر یہ سلسلہ ہوا کہ کچھ دنوں تک وہی نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دوران کچھ پریشان ہوئے اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے سوالات پیش کیے تھے ان کی طرف سے بھی باتیں آ رہی تھیں کہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا اور شاید مسلمانوں کو بھی اس وقت تھوڑی سی دلی تنگی ہو رہی ہو کہ یہ کیا بات ہوئی ان کے سوالوں کے جواب نہیں آئے اور اگر کوئی کمزور ایمان والا ہو تو اس کو شاید ایسا شک بھی گزر رہا ہو کہ نامعلوم اس کا جواب شاید ہے ہی نہیں یا کیا بہت سارے خیالات تھے لیکن بہرحال کچھ دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی اور یہ سورہ کحف میں ان تینوں سوالات کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیئے اس میں سے اصحاب کحف کے واقعہ جو ہم پیچھے بیان کرتے رہے ہیں وہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتایا تو یہ آیات جو تھی اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پھر امت کو جو اللہ تعالیٰ نے اور رہتی دنیا تک کی ایک انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی کام کرنے کا عاظم کرنا ہے تو آپ کا عاظم ٹھیک ہے اپنی جگہ اور آپ کا پختہ ارادہ وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ایک مشیعت ہے جو انشاءاللہ کا لفظ کہہ کر ہم لوگ اس کی طرف ایک نسبت کرتے ہیں اپنے کاموں کی وہ ضرور ہونی چاہیے کہ میرا عاظم میرا ارادہ جتنا بھی پختہ ہو اس کو جو ہے سرانجام دینے میں اور اس عاظم پر جو ہے عمل پیرا ہونے میں میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہی یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اس کے لئے گویا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کا ہم ارادہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ اہم ہو یا نہ ہو بلکل اسی طرح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کام کا ارادہ کرنا ہے دل میں ارادہ کرنا ہے لوگوں کے سامنے عظم کا اظہار کرنا ہے تو اپنی ذات کے ساتھ اس کام کو منسلق مت رکھیں بلکہ اپنے اس عظم میں اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کو بھی شامل حال کرنے کے لئے یہ انشاءاللہ کا ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یہ ضرور کہیں اچھا یہ لفظ انشاءاللہ جو ہے یہ کب کب کہاں کہنا چاہیے لیکن انشاءاللہ کا لفظ جو ہے جیسا کہ بھی ساری بات سے آیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے عظم ہیں آپ جو بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس طرح ہمیں کہا گیا کہ جب آپ کسی کام کرنے لگیں تو اس سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ طرح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا کہ اپنے اصحاب سے جو امور ہیں ان میں مشورہ کیا کیجئے تو مشورہ کا حکم دیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ استخارہ کیا جائے تو یہ مشورہ اور استخارہ کیا تھا یہ مشورہ اور استخارہ یہ تھا کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں جو خیر کے پہلو ہیں ہم اس کو طلب کرنا چاہ رہے ہوتا ہے مشورے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کے بہت سارے پہلو جو آدمی کام کرنے جا رہا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے سامنے نہیں ہوتے تو وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے لوگوں کی جو سمجھ ہے جو دوسرے لوگوں کا فہم ہے جو ان کی فراست ہے میں اس سے بھی مستفید ہوں تو وہ ان سے بھی ارائے طلب کرتا ہے وہ انہیں اس کے اور بہت سارے مختلف پہلو سے روشناس کرواتے ہیں جس سے اس کی جو اب آگے کے ارادے ہوتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت مضبوط اور منذبت ہو جاتی ہے اور اس میں ایک پختگی آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے ہیں استخارے کی شکل میں کہ یا اللہ ہم تو بشر ہیں انسان ہیں ہمارا علم بہرحال محدود ہے ٹھیک ہے میں نے بھی سوچا میں نے مشورہ بھی کیا لوگوں سے لیکن اس سب کے بعد بھی ہمارا جو علم میں بہت محدود ہے ہم سے کچھ نہ کچھ باتیں رہ گئی ہوں گی تو آپ سے ہم خیر طلب کرتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہمارے لئے بہتر ہے تو ہمارے لئے اس کے راہیں کھول دیں اور اگر بہتر نہیں ہے تو ہم سے اس کو دور کر دیں یہ تو ہوا انشاءاللہ کہنے کا مقصد لفظیں انشاءاللہ کب کب کہنا چاہیے یہ جب بھی اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ آپ نے مشورہ کر لیا آپ نے استخارہ کر لیا اب جب اس بات کا آپ کسی کے سامنے اظہار کر رہے ہیں تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ عابد ہیں انسان جو ہے اس کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عابدیت پیدا کریں اور عابد کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگے گا تو وہ اس کام کو اپنی طرف محدود نہ رکھے جب بھی کسی کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا آپ کہیں انشاءاللہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مثلا آپ کہیں پہ ملازم ہیں آپ کے ذمہ ادارہ کوئی کام لگاتا ہے آپ اس کام کے کیا بارے میں کہتا ہے جی انشاءاللہ فلاں تاریخ تک میں اس کام کو مکمل کر کے دوں گا تو انشاءاللہ کا لفظ اپنے ہر آزم کے ساتھ آپ نے کہنا ہے جب بھی آپ کی کوئی determination ہو آپ کسی بات کے آزم کا اظہار کر رہے ہو کسی آدمی کے ساتھ کوئی commitment ہو آپ کی تو اس میں آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے تاکہ ایسا نہ محسوس ہو کہ وہ بات آپ اپنی ذات تک اور شاید آپ اپنے اوپر ہی مکمل اعتماد کرتے ہوئے وہ بات کر رہے ہیں نہیں ہم جس بات کا بھی ارادہ کریں گے جس بات کا بھی آزم کریں گے اور جو بھی ہم کام کرنے جا رہے ہوں گے ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مشیط کو اس میں یعنی مستقبل میں جو بھی ہم کام کرنا چاہتے ہیں جس کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لئے لفظیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور کہیں مولانا ایک لفظ بڑا اہم ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لئے انشاءاللہ کا لفظ کہنا اس بارے میں کیا کریں یہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں اور وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ وعدہ نہیں رہتا اب وہ وعدہ نہیں رہتا یہ بات بیان کی جاتی ہے اس کو دیکھیں یہ ایک ٹیکنیکل ایک مسئلہ ہے ایک فقی مسئلہ ہے فقہاں نے بیان کیا ہے اور اس میں وہ وعدہ نہ رہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی مشیط کے ساتھ اس چیز کو منسلک کر دیا ہوتا اور اللہ کی مشیط ہے یا نہیں ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے تو لہذا وہ پھر وعدہ نہیں ہوتا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکم دیا ہے کہ آپ نے جب بھی یعنی کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِئِنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهِ کبھی بھی مستقبل کہ کسی کام کے بارے میں جب بھی آپ نے کہنا ہو کہ میں یہ کام کل پرسوں یا فلا وقت میں کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا ہے بغیر انشاءاللہ کے آپ نے یہ بات نہیں کہنی تو اب انشاءاللہ کہنے سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کا ایک کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہ اس پر مشورہ کرتا ہے استخارہ کرتا ہے پھر جیسے کہ مشورہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَظَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَرَى اللَّهِ کہ جب آپ عظم کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ پر توقع کریں تو ہوتا یہ ہے کہ استشارہ استخارہ ان سارے امور کے بعد آدمی ایک چیز پر جو ہے نا وہ ایک پختہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن اور وہ ایک کمیٹمنٹ کرتا ہے پھر کسی سے کہ جی ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نہ کہا ہے کہ آپ نے یہاں اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو اپنے شامل حال کرنے کی جو ہے نا وہ ایک دعا کرنی ہے اور اس کا ایک طریقہ ہے انشاءاللہ کہنا تو یہ انشاءاللہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے ایک برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے اب دیکھیں تقنیقی طور پر فقی اعتبار سے یہ چیز وعدہ رہتی ہے یا نہیں رہتی اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس لفظ انشاءاللہ کو اس دھوکہ دہی کے لیے ایسے استعمال کرتا ہے کہ اگلے بندے کو تو مسئلہ پتا نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ کہہ دیا جائے تو وہ وعدہ نہیں ہوتا اور اس کا ابھی سے اس کے دل میں کھوٹ ہے کہ میں انشاءاللہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور اس کو بس ٹالنے کے لیے اور اس سے جان چھڑانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تو دیکھیں بہت خطرناک بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں ایک آدمی کی نواقفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دھوکہ دینے کے لیے کہ کل کو جب آپ وہ کام نہیں کریں گے وہ آپ سے آکے پوچھے گا کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں کل کروں گا اور آپ وہاں پہ یہ عذر پیش کر دیں گے میں نے ساتھ میں انشاءاللہ بھی کہا تھا اور انشاءاللہ کہنے سے وہ وعدہ نہیں رہتا تو آپ سوچیں کہ اس کو کتنا دھوک ہوگا ہے اس بات پر کہ اللہ کا نام لے کر اس نے مجھے دھوکہ دیا بہت خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مفروضہ ہو یہ بات ہمارے معاشروں میں رہی ہے بلکہ ہمارے جاننے والے وہ بتاتے ہیں کہ ایک غیر ملکی غیر مسلم ڈاکٹر تھے اور ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان سے تو انہوں نے ایک شکوا کیا کہ آپ لوگوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے یہ نہیں ہے تو وہ عزیز ہمارے جاننے والے وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن ہمارا نظام بہت اچھا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ یہ لفظ یہ تمہیں کام نہیں کرنے دیتا اس کو بتا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ بول کر جان چھڑاتے ہو انشاءاللہ بول کر جان چھڑاتے ہو اپنے کاموں سے وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو میں بطلب ہے کہ بالکل حقہ بقہ رہ گیا اور پریشان تھا اور اس کے سامنے بالکل ناجواب ہو کر رہ گیا کہ میں اس کو کیا کہوں یعنی کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالی کا نام لے رہے ہیں اللہ تعالی سے جس چیز جس کلمے کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالی کی جو ایک مدد اپنے کاموں میں شامل حال ہم کرنا چاہ رہے تھے ہم نے اسی کام کو لوگوں کو ٹالنے کے لیے اپنی جان چھڑانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اس کلمے کو اس بابرکت کلمے کو تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے بعض لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس سے بہت بچنا چاہیے اچھا ایک لفظ اور ہے اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نظر لگا دی اس کو مطلب بچہ تھا خوبصورت صاف سترا تھا یا اس نے کوئی امتحان میں کامیابی حاصل ہو اس کو واہ کیا کامیابی حاصل کی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نظر لگ جاتی ہے کیا واقعتاً نظر لگ جاتی ہے ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ فی نفسی نظر کا لگنا یہ بالکل حق ہے نظر لگتی ہے حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن بہت زیادہ وہمی ہو جانا یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے دیکھیں بیماری آنا کوئی ایسے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بہت سارے ظاہری اور طبیعہ اسباب ہوتے ہیں کہ آپ نے کبھی کچھ کھا لیا تو اس سے آپ بیمار ہو گئے جسے آج کل بابا پھیلی ہوئی ہے تو اس کا ایک سبب ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں کی احتیاط تو کی کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ وائرس سے جو ہے وہ آپ متاثر ہو گئے اور اس نے آپ کو متاثر کر دیا آپ بیمار ہو گئے تو بیماریوں کے اس طرح کی بے سباب ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ محض بس ایسے ہی جو ہے نا وہ نظر نظر کی بات کرنا ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی طور پر ایک امکانات اس بات کے آ رہے ہوتے ہیں کہ فرہ بندے کی نظر لگی ہوگی اور نظر لگنے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بندے نے اس کا جو تعریف کی یا جس نے اس کے بارے میں کوئی بات کی تھی کہ اس کو سراہا ہاں اس کو جو سراہا تھا تو اس نے شاید اس کے اپنی جو ہے وہ نیت اچھی نہ ہو اس نے اچھے انداز میں وہ بات نہیں کی تھی تو شاید اس کا اثر ہوا ایسا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں یہ پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس میں بھی آپ پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے کلام کا اپنے جملوں کا اپنی بات کا حصہ بنائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ احتمال ہو آدمی کو اپنے اوپر بھی تو شک ہوتا ہے نا کہ کہیں ہمارے دلوں کے کھوٹ کا کیا پتا ہے کہ اندر انسان کا جو نفس ہے وہ تو بڑا مکار قسم کا ہوتا ہے وہ تو آپ کے دل میں کبھی بھی کوئی چیز ڈال سکتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں یا آپ اس کو سرہتے ہیں اس کی کسی کامیابی وغیرہ پر مبارک بات دیتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ اس طرح کے کلمات آپ ساتھ کہیں اور اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے اس چیز کو ہمارے کلچر کا حصہ بن جانا چاہیے یہ چیز مطلب ہم جب کسی سے کمیٹمنٹ کریں ہم انشاءاللہ کے لفظ بولیں جیسے ہمارے ہاں رواج ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی ملیں ہم سلام کریں صحیح ہے ہم ہمیں جب بھی بعض چیزیں دیکھیں بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں ہم اس کی طرف نہیں آ رہے اور جن لوگوں کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ترقی کر گئے مغربی دنیا یہ وہ اس میں دیکھیں آپ ان کے کلچر میں بعض چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر کہ شکریہ ادا کرنا جی اب یہ شکریہ ادا کرنا کا باقاعدہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا جب آپ کو کوئی چیز دے یا کوئی ایسا کام ہو تو آپ نے thank you کہنا ہے اچھا جو آپ کو thank you کہتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں آپ نے welcome کہنا ہے یا جو بھی جو ان کے مطلب ان کے ہاں رائنج ہو الفاظ لیکن سکھایا جاتا ہے کہ شکریہ ادا کرنا ہے اور جب کوئی شکریہ ادا کرے تو اس کے جواب میں آپ نے اس طریقے سے اس کو جواب دینا ہے ایسے رسپونس کرنا یہ چیزیں باقاعدہ سکھایا جاتی ہیں یہ چیزیں ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا تھیں وہ لوگ ایسے کلچر سکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا تھیں ہم جو اپنے اوپر اسلام کا ایک ہم نے ایک لیول جو لگایا ہے ہم نے اس کی جو ایک کہتے ہیں کہ پابندی ہم نے اختیار کی ہے وہ بھی ہم سے یہ تقاضی کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کا کام کیا گیا ہو اس کا کوئی بھائی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے اور وہ جواب میں جزاک اللہ خیرہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس نے گویا کہ اس کی بھرپور تعریف کر دی تو یہ باقاعدہ سکھایا گیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ عجر و ثباب کبھی ذکر کیا گیا ہے ان چیزوں کا تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے کہ آپ شکریہ ادا کریں آپ جب کسی کی تعریف کریں تو ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کہیں آپ ساتھ ساتھ الحمدللہ کا لفظ کہیں جزاک اللہ کا لفظ کہیں جب آپ کے ساتھ کو کہ بھلائی کرے تو آپ اس کو جزاک اللہ ہو خیرہن کہیں تو یہ چیزیں ان کو تو ہمارے رگو پیمج اس کو کہتا ہے نا کہ بس پیوست ہو جانا اور ہمارے رگرد میں بس جانا خمیر میں شامل ہو جانا اس طرح سے ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں اس بات کے چرچے ہونے چاہیے ایسے جیسے چونکہ مغربی تحظیب نے بھی بہت ساری لوگوں میں یہ ہے تو اسی جیسے تینک یو گوڈ مارننگ گوڈ ویلکم اس طرح کے چیزیں کہنے سے یہ مفہومت وضا نہیں ہوگا اس طرح کے الفاظ دیکھیں ایک بات ہے ان کا جائز ناجائز ہونا اس کو ناجائز کوئی نہیں کہتا اگر آپ کسی کو گوڈ مارننگ لیکن ہمیں اپنے شعار کو لینا چاہیے اپنے الفاظ دیکھیں ہمارا جو مشرق ہماری زبان میں ہمارے ہاں صبح خیر شب خیر کی الفاظ صبح خیر آپ کہیں شب خیر آپ کہیں عرب لوگ جو ہیں وہ جب ملتے ہیں تو صبح نور صحیح ہے صبح الورد اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں وہ یہی صبح خیر شب خیر وغیرہ کے الفاظ ہیں یہ آپ کہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو الفاظ وحی سے معلوم ہوئے ہیں ان کی برکت تو کسی سے بھی ہمارے نبی نے دیئے ہیں تو لہٰذا جو الفاظ وحی نے دیئے ہیں ان کو ریپلیس مت کریں یعنی جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ یار اس موقع کے لئے تو آپ علیہ السلام نے یہ کلمہ میں بتایا تو وہاں پر ہم وہی کہیں گے مثال کے طور پر جب آپ کی ملاقات ہو تو کہا گیا کہ آپ سلام کریں تو ہم سلام کو ریپلیس نہیں کریں گے ہم پہلے سلام کریں گے اس کے بعد ہم خوش آمدین اور ہم صبح خیر اور کیا حال آپ کا کیسے ہیں باقی سب چیزیں ہم پوچھیں گے وہ بھی ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اس کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے لیکن جو مسنون کلمات ہیں جو آپ علیہ السلام سامنے ملیں ان کو ریپلیس نہ کریں یعنی مثال کے طور پر اس کا ایک سادہ سی بات ہے کہ ہم اس بات کو رواج دیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی بھی کام کوئی نیکی کرتا ہے آپ کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتا ہے آپ کا کوئی تعاون کرتا ہے آپ کی مدد کر دیتا ہے آپ کا کام کر دیتا ہے تو آپ جواب میں شکریہ کہنے کی بجائے ہم کہیں گے کیار آپ جزاک اللہ خیرن کہہ دیں اور جزاک اللہ خیرن کہنے کے بعد آپ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی بہت مہربانی آپ نے جو کچھ کہنے آپ کہیں لیکن وہ جو الفاظ آپ علیہ السلام نے اپنے زبان مبارک سے آتا کیے ہیں اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ یوں کہیں وہ ان کی جو برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے لہذا ان کو ریپلیس نہ کریں وہ کہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شکریہ آخری سوال یہ ہوگا بس آخری پیغام کہ یہ آیت نمبر دیس اور چوبیس جن کی آپ نے تلاوت تشریح احکام اس کا عوام کو کیا پیغام ملتا ہے دیکھیں عوام کو اور ہم جتنے بھی لوگ ہیں جن کے لئے قرآن پاک نازل ہوا قرآن پاک ہم سب کے لئے نازل ہوا ہم سب نے اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس آیت سے ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اس بات کا استحضار اس بات کی سمجھ ہر وقت ہونی چاہیے اور یہ بات ہر وقت اس کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں میری صلاحیتیں بہت محدود ہیں اور میری جو کارکردگی ہے وہ بھی بہت محدود ہے اور میں جو آگے کے مستقبل کے آزائم رکھتا ہوں اس حوالے سے جو میرے اندر طاقت ہے وہ بھی بہت محدود ہے تو ان امور کو صحیح انداز سے سر انجام میں اسی وقت دے سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے برکت کا حصول اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں دیکھیں انسان سے اللہ تعالیٰ یہ ایک تقاضی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کرے وہ ذکر کیسے کرے انسان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت انسان سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ کلمات آپ کہتے ہیں یہ مقصد نہیں ہے ان کلمات کا بھی جو کہنا ہے زبان سے ادا کرنا ہے وہ بھی ذکر ہے لیکن وہ جو ہر وقت انسان اللہ کی یاد میں لگا رہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو موقع موقع کی مناسبت سے جو باتیں ہیں آپ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب آپ جوڑیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت آپ کے دل میں ہوگی لیکن آپ نے کوئی کام کا آپ نے اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا دیا جیسے انشاءاللہ کا تو لفظ اللہ ادا کرتے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی خود بخود آئے گی آپ نے الحمدللہ کا آپ نے سبحان اللہ کا آپ نے ماشاءاللہ کا کسی بات پر تعریف کرتے ہوئے دیکھیں آپ نے کسی چیز کی تعریف کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے جو اپنے کلمات ہوتے ہیں وہیں سے شروع ہو جانے کے آپ کہیں ماشاءاللہ اس کے بعد آپ کہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ کیا عمدہ جو ہے آپ نے کام کیا تو ایک ماشاءاللہ کہنے سے کچھ بھی نہیں یعنی کہ کوئی ایسا گران کلمہ نہیں ہے کہ ادا کرنے میں کوئی آپ کو مشکل ہوگی آپ کو دکت ہوگی ایسا نہیں ہے لیکن فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہم تعریفے تو کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ نظر لگنا کہ ہمارے دلوں کا حال ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم نفس کے مکاریوں سے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں کہ آپ وہی اس وقت تعریفیں بھی کر رہے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے دل میں کئی کسی کے کام کے بارے میں حسد بھی آ رہا ہوں ساتھ ساتھ تو اس میں آپ کے نظر لگنے کا جو اندیشہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ ساتھ میں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ اس طرح کے کلمات بھی اگر آپ کہیں گے تو پیغام جو ہے وہ ہمارے لئے اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالی کی یاد کو ہر وقت ہم دل میں بسائے رکھیں اپنے کاموں کو تمام امور کو اللہ تعالی کی ذات کے سپرد کریں مولانا آصف رحمان سنان صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور پیغام یہ دیا کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا ہے کہ اچھی چیز کو دیکھیں سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا ہے اور اسی طرح جب کوئی آپ کے ساتھ خیر کرے کوئی حدیہ دے تو اس وقت آپ نے جزاک اللہ کہنا ہے آج سے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کلمات کو روایت دیں گے جزاک اللہ کہیں گے سبحان اللہ کہیں گے الحمدللہ کہیں گے اور انشاءاللہ تعالی کہیں گے یا کب کب کہنا چاہیے کس وقت کہنا چاہیے ان کے مقاصد کیا ہے اس پر حضرت مولانا عاصف الرحمن نے تفصیل سے گفتگو کی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ